تو وہ غزبہ احد کا پہاڑ ہے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہاں پہ جو ہے آپ نے صحابہ کے سمیت پڑھاؤ کیا اور آرام فرمایا اچھا آپ میں سے ایک سریعت کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں سے اردو میں بات کروں تو چلیں بھی آپ کے سامنے ہی گھر لیتے ہیں کچھ دیکھتے ہیں اردو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی شریفہ کیا حال ہے آپ کے لیے کہاں جا رہے ہو سب سے مشکل جو کام ہوتے ہیں وہ بچوں سے جان ٹھوڑا نہیں سوپر مارکٹ سے یا مطلب جو سٹور ہے وہاں سے یہ جو یہاں پہ شویرمہ ہے یہ نمبر ون قسم کی شویرمہ ہے ابھی یہاں پہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں زبایر ریاض مدینہ و نورہ سے سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی وسلم علی ربینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عرصے کے بعد تقریباً تین چار ہفتوں سے جو ہے بہت ہی ٹف شیڈول چل رہا ہے بسم اللہ لیکن انشاءاللہ آج سے میں پوری میری کوشش ہوگی کہ ایک تو آپ کو ڈیلی ویلوگنگ دوں جس میں مدینہ لائف بھی ہوگی اور تاریخی مقامات کی ساتھ میں جو ہے وزٹ بھی ہوگی اس میں سے ڈیلی انشاءاللہ ویلوگ میں مطلب ایک پوائنٹ ایسا ہوگا جس میں ہم تاریخی مقامات کی بھی نشاندہ ہی کریں گے تو ابھی اس وقت جو ہے تقریباً ساڑھے نو بج رہے ہیں مدینہ و نورہ میں اور میں جا رہا ہوں شریفہ کو سکول سے لینے کے لیے کیونکہ آج جو ہے ان کی چھٹی ہونی ہے دس بجے تو تقریباً مجھے پہنچتے پہنچتے جو ہے دس بج جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو میں صبح دکھاتا ہوں کہ جب ہم سکول جا رہے تھے جو ہماری آج صبح کی شروعات ہوئی ہے تو وہ بھی ذرا آپ دیکھ لیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو آئندہ جس طرح بھی لوگ میں بلانے جا رہا ہوں بہت ہی انٹرسٹنگ اس میں آپ مدینہ لائف مدینہ کلچر بھی دیکھ سکیں گے ساتھ ساتھ میں کس طرح یہاں پہ لوگ جو ہے اپنے دین بھر کی زندگی گزارتے ہیں بسم اللہ اور اس کے علاوہ جو ہے کیا کہتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تاریخی فقرہ بھی لازم ہوگا ہر ویڈیو میں ہم کوئی تاریخی جگہ مدینہ کے وزٹ کریں گے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے جتنی بھی ہو سکے کہ انشاءاللہ تو آج کا جو ٹوپک ہے زیارت کے حوالے سے تاریخی مقام کے حوالے سے وہ ابھی تک میں نے چوز نہیں کیا تو شاید راستے میں ابھی کرلوں تو پہلے جو ہے آپ چلتے ہیں شریفہ کو لیتے ہیں اس سے پہلے جو ہے آپ جو صبح کے مناظر تھے وہ دیکھ رہے ہیں جی شریفہ کا آج جو ہے سکول میں دوسرا دن ہے تو ذرا سے پوچھتے ہیں کیسے کیا تاثرات تھے کل سکول میں کیفا مدرہ سامس حیلو مرہ 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 سمیں صورت الفید بسم اللہ الرحمنہ شریفہ عاملہ سامنے dessus شریفہ اردو سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی شریفا کیا حال ہے آپ کے لئے کہاں جا رہی ہو شریفا شریفا کہا دے بشتگول انت کہ کیا بول بہتو آپ آپ کے لئے جا رہی ہیں اس وقت انا معرفت ہوں لیش ماں تحریف ہے اردو اللہ عرم اللہ کلام اصلی ایت اصلی کرام اشارہ هاں لیش ماں تحریف اردو لیش ماں تحریف اردو ما علمتنی ما علمتك؟ طیب انت لازم تتعلم انت تتشوفی فيديوهات حق بابا تتشوفی خلاص تتعلم اللغہ الاردویه ادارجو های باقالی من خود کدورن لگنین آقی آقی جا يلا ویش اخترتی لا اسکریم لا اسکریم لا اسکریم لا اسکریم لا يلا بسرعہ ثریم ثریم لا دا اخد اربع اخد اثنین لا حضرت ایم یقین اش هادا اشارہ حلو واحد فتر واحد واحد خمس ریال ایوه ست ریال طیب كيف تشترین ست ریال اشارہ خد بارد خد بارد فلفل يا بابا Spirit ہے یار سبایسنی نہیں ہاں وہاں ہے اب ف کو ہے واقعی کینسان میکن میں سب سے مشکل جو کام ہوتا ہے وہ بچوں سے جان ٹھوڑا نا یہاں سے ہوتا ہے سوپر مارکٹ سے یا مطلب جو سٹور ہے وہاں سے تو الحمدللہ آج جو ہے آسانی سے جو ہے جان ٹھوڑ گئی ہے بچے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی ہر چیز یہ لینا چاہتے ہیں اب اس انتحان سے تو پاس ہوئے اب چلیں آگے دیکھیں کہ آگے کیا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں اس وقت گاڑی میں جو پٹرول بچے وہ سرے پٹھارہ کلومیٹر تک گاڑی ڈرائیو ہوگی سترہ کلومیٹر تک ہوگی زیادہ تار میرے ساتھ ہوتا ہی یہ ہی ہے کہ پٹرول جو ہے بلکل اینڈ ہوتا ہے اور تب جو ہے مجھے یاد آتا ہے کہ یار پٹرول جو ہے گاڑی میں ختم ہونے والا ہے سوائے سفر کے جب میں سفر کرتا ہوں تو جس بھی شہر میں جاؤں یا یہی پر رکھوں تو پٹرول میں جو ہے اوپر بھروا لیتا ہوں تو ابھی یہاں پہ آگے پٹرول پمپ ہے تو ابھی آپ یہ بھی جان سکیں گے کہ ابھی مطلب ہے گاڑی میں پٹرول جب بھروائیں گے تو کتنے کڑے لے گا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے کیا صورتحال ہے سامنے ہی ایک پٹرول پمپ ہے اس طرف سلام علیکم واحد و تسعین فل فل یہاں پہ دیکھیں یہ میٹر چل پڑا ہے ابھی کتنے تک پہنچتا ہے دیکھتے ہیں گیم آگے چل رہی ہے مزید تقریباً یہ ایک سو بیس پچیس کے اس پاس جائے گا ایک سو بیس تک کہاں نہیں پہنچتے ہیں ایک سو ایک اس لیار کا پٹرول ڈالا ہے جی جیسا کہ آپ سب سے وعدہ کیا تھا اب وقت ہے ایک تاریخی جگہ کی زیارت کا اور انشاءاللہ مغرب کی نماز بھی ہم یہیں پہ ادا کریں گے اللہ نے چاہے تو میں بات کر رہا ہوں مسجد المسترح میں اس وقت موجود ہوں ایسے علاقے میں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد اپنے جو زخم اور جو زخمی صحابہ تھے اور جتنی تکلیف میں تھے وہاں پہ آگے آرام فرمایا تو آج جو ہے میں آپ کو وہ جگہ دکھانے لگا ہوں کہ کہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد مدینہ جانے سے پہلے جو ہے آرام فرمایا تو اس وقت یہ جو جہاں پہ میں موجود ہوں یہ ہیں دیار بنی حارثہ رضوان اللہ علیہم مطلب جو بنی حارثہ تھے انصار میں سے ان کی جو رہائشیں تھی اس زمانے میں وہ یہاں اس مقام پہ تھی اور اس علاقے کو نام جو ہے حیر مسترح کہتے ہیں ابھی نیچے اتر کے جو ہے میں آپ کو سارے جگہ بھی دکھاؤں گا اس کے علاوہ جو ہے وہ جگہ بھی بنی ہوئی ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا اور بعض روایات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ نماز بھی پ� ہے تو اس لیے جو ہے اس کا نام جو ہے مسجد بنی حارثہ اور مسجد المسترح دو ناموں سے یہ مسجد معروف ہے یہ آپ میرے سامنے دیکھیں اس وقت یہ جو ہے یہاں پہ ہم اس وقت یہ مسجد کے پاس پہنچ چکے ہیں یہ ہے مسجد ٹھیک ہے جی تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مسجد المسترح یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑا و فرمایا تھا غزوہ احد کے بعد اور رات بھی یہیں پہ گزاری تھی اور اس کا نام جو ہے اب مسجد المسترح کے نام سے بھی معروف ہے اور ویسے جو ہے اس کو مسجد بنی حارثہ رضوان اللہ علیہم بھی کہتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں یہاں پہ اس طرف جو ہے مسجد کا جو اندرونی دروازہ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس طرف جو ہے خوبصورت سے اس کے اوپر جو یہ لکڑی نماز جو نقشے بنے ہوئے ہیں یہ مدینہ کے خاصیت مطلب پرانے زمانے میں مدینہ کے اگر آپ فوٹو دیکھیں گے بیلڈنگز کے تو اسی طرح کے ہی مطلب کھڑکیاں اور جو ہے دروازے بنے ہوا کرتے تھے جیسے کہ آپ یہاں پہ اس وقت دیک رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ بورڈ لگا ہوا ہے مسجد المسترح کے نام سے دوسری طرف سے جو ہے مسجد بنی حارثہ لکھا ہوا ہے سامنے جو ہے آپ اس طرف دیکھیں یہ جو ہے مطلب احد کا پہاڑ ہے وہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ غزبہ احد وہی پہ ہوئی تھی بلکل یہاں پہ سامنے تو وہ غزبہ احد کا پہاڑ ہے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہاں پہ جو ہے آپ نے صحابہ کے سمیت پڑاؤ کیا اور آرام فرمایا اس طرف آئیے یہ دیکھیں خوبصورت ج جو ہے مسجد کا منارہ ہے یہاں سے ٹھیک ہے اب آئیے اور یہ جو سیدھا روڈ جا رہا ہے یہ روڈ اس کا نام روڈ سعید الشہدہ سعیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ہے ابھی مغرب کی ازان ہونا سے کچھ ٹائم باقی ہے تو جب مغرب کی ازان ہوگی انشاءاللہ آپ کو مسجد اندر سے بھی دکھائیں گے اور یہاں پہ یہ جو ہے بورڈ لگا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد جو ہے بنی حارثہ کی ہے اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وس سے واپسی پر جو ہے آپ جب تھکے ہوئے تھے اور اس مسجد کی جو لاسٹ ٹائم اس کی جو توسیع ہوئی ہے وہ خادم الحرمین الشریفین الملک فہد رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں مسجد کی توسیع ہوئی ہے اور نیچے جو ہے یہ مسجد کا نام بھی لکھا ہوئے مسجد بنی حارثہ ٹھیک ہے اب یہاں آئیے اس طرف یہ ساری مسجد جو ہے میں نے آپ کو دکھا دی اور اس طرف جو ہے روڈ کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ روڈ کی جو ہے کیا صورتحال ہے موسیقی 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 ایئاک نعبد و ایئاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین امعنت علیہم غیر المغبوب علیہم و لکتاہیم آئیے اب آپ کو تھوڑا دور سے میں مسجد کا وزٹ بھی کراتا ہوں اور اس کی تاریخ بھی بتانے کی میں کوشش کرتا ہوں اندر کے تو جو مناظر ہیں وہ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے نماز وغیر ابھی ماشاءاللہ پڑھ لیے اب یہاں پہ جو ہے یہ جو سارے آپ گھر دیکھ رہے ہیں اس طرف یہ سارے گھر ہیں بنی حارث جن کا تعلق جو ہے انصار تھا رضوان اللہ علیہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد سے واپس آئے تھے غزوہ احد یہاں پہ اس طرف ہوئی تھی بالکل سامنے جو ہے یہاں سے احد کا پہاڑ ہے جو کہ نظر بھی آ رہا ہے اگر اس وقت تو کیونکہ رات کا منظر ہے تو شاید نظر نہیں آ رہا ہوگا یہاں سے کوئی تقریباً پانچ چھ سر میٹر جو ہے میکسیمم غزوہ احد جہاں پہ ہوئی تھی وہ یہاں پہ ہے اس طرف اور اس طرف یہ جو راستہ سیدھا جا رہا ہے یہ ہے مسجد نوی کی طرف جا رہا ہے اور اس روڈ کا نام بھی روڈ سید الشہدہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی نسبت سے ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لئے جب تشریف لے کے گئے تھے اور جب واپس آئے تھے تو انہی علاقوں سے آئے تھے اور انہی علاقوں سے جو ہے واپس گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پہ یہ جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں مسجد ابنی حارثہ ٹھیک ہے اس کو مسجد المستراح بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ہے اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا غزوہ احد سے واپسی پر رات کا اور یہاں پہ جو ہے بعض روایات میں ہاں کے نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی جی کام ہمیں یہ ہے کہ جو بچے کے عقیقے کے لئے جو چاول بنوائے تھے ان کی جو چھے پلیٹیں تھیں ان میں سے ایک پلیٹ جو ہے آج واپس کرنے آیا ہوں تقریباً چھے دن کے بعد ناراضتہ ہوگا بھائی صاحب لیکن اب کیا کریں مجبوری تھی جس کی وجہ سے جو ہے ہم پلیٹ ٹائم پہ نہیں لے کے آسکے تو یہ پلیٹ جو ہے آج ان کی واپس کرتے ہیں اچھا وہ کچھ زیادہ ناراض نہیں ہوا جو پلیٹوں والا تھا شکریہ دا کر رہا تھے چلو بھی آپ لے کے تو آئے ہیں باقی لوگ کے تھے پھر لے کے ہی نہیں آتے تو یہاں پہ اصل میں ہم آئے ہیں مدینہ منورہ میں دو تین جگہوں پہ جو ہے بہت اچھی شویرما ملتی ہے ان میں سے جو میں اپنی پسند کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ جو یہاں پہ شویرما ہے یہ نمبر ون قسم کی شویرما ہے ابھی یہاں پہ جو ہے دو تین جگہوں پہ ہمیں شویرما پسند ہے جس میں سے ایک جو ہے یہ ہے تو آئیے پہلے آرڈر دیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ بنا کے بڑھا سلام آرے کیا فہانک دینہ باللہ واحد صحب اسے شکر تقریباً میں ہر پانچ دس دن کے بعد جو ہے یہاں سے لازم لیتا ہوں مجھے بہت زیادہ پسند ہے وہ جو ہے سپائسی ہے یہاں پہ جو ہے یہ نارمل ہے ایک پلیٹ آڈر کی ہے مکس دونوں آہاں بھائی صاحب صاحب ہمارے یہ بہت تحینہ ٹھوڑا زیادہ ڈال دینا پھر اچھا یہ جو ہے کچھ اس طرح سے آتی ہے بہرحال میں تو بغیر بریٹ بغیرہ کی کھا رہا ہوں اس کو آج کل وزن جو ہے کم کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ یہ جو ہے شوویرما ہے بھائی پلیٹ جو ہے اس کی بات کر رہا ہوں بہت ہی زبردست ہوتی ہے بسم اللہ یہ ایسے آپ اس کو لیں گے پھر بسم اللہ پڑھ کے آپ اسے واہ یقین کریں یہ شوویرما کھانے کے قابل ہے بہت ہی بہتترین ذائق ہے اس کا مانشاءاللہ اوپر جو ہے یہ یہ تحینہ ہے جو سپید آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ میں دھنیا ٹماٹر اور باقی جو ہے چکن ہے مکس ہے سپائسی اور نارمن روٹی جو ہے میں نے لیدا کر لی تھی وہ مجھے کھانی نہیں تھی جی اس وقت جو ہے جم پہنچ چکے ہیں لیکن جم کی ویڈیو ابھی نہیں آئے گی یہ انشاءاللہ لہذا ویلوگ آئے گا بعد میں ایک گڑھ مینے کے بعد جی تو اس وقت جو ہے میں جم سے باہر آ رہا ہوں جم کی ویڈیو جو ہے انشاءاللہ وہ پھر کبھی تفسیری ویڈیو بناوں گا جس میں نے ابھی جوائن کیا ہے کچھ دن ہوئے ہیں مجھے تو بہت ہی اچھا فیل ہو رہا ہے رات کے اس وقت تقریباً سوہ گیارہ ہو رہے ہیں صبح پھر تقریباً پونے پانچ پانچ بجے تک اٹھ جانا ہوتا ہے تو بس یہ چار پانچ گھنٹے کی نید ہوتی ہے تو ابھی انشاءاللہ روان ہی ہے گھر کی طرف تو چلیں آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کچھ سمان ہوگاً خریدنا ہے گھر کے لئے جی اب جو کچھ بہت ضروری سمان ہے وہ ذرا یہاں سے لے لیتے ہیں انڈے بھی لے لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹا لے لیتے ہیں توسٹ بھی لے لی چلیں میرے خواہر سے یہ کافی ہے جی تو میں چلا سونے یہاں تک ہی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو بہت کچھ اور بہترین انشاءاللہ مدینہ کے حوالے سے دیکھنے کو ملے گا اپنے بچوں کو خیال رکھیں اللہ حافظ